تو آئیے پیارے ساتھیوں نیو چپٹر کے ساتھ آپ سبھی کا ایل ٹو بھیا میں ویلکم ہے تو آئیے آج آپ سبھی کا جو ساتھیوں چپٹر ہونے جارہا ہے یہ ٹیندھ چپٹر ہونے جارہا یعنی کہ یہ دسویں چپٹر آپ سبھی کا کلاس ٹیندھ کے اردو کا اور اس چپٹر کا جو نام ہے ساتھیوں اردو ڈراما نگاری اور آگا حشر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوا کہ یہ تو چپٹر کا نام ہی کچھ عجب ہے یہ اردو ڈراما نگاری اور آغا حشر یہ ہوتا کیا ہے تو چلیں گے آپ کو آگے بتانے کیا ہم کوشش کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اسے سمجھانے کی بھی میں کوشش کروں گا دیکھئے سب سے پہلے آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے اردو ڈراما نگاری اور آغا حشر جو ہے ساتھیو پیارے ساتھیو یہ مضمون ہیں مضمون کسے کہا جاتا ہے نیبند کو کہا جاتا ہے اگر انگلیش میں سے کہیں تو ایسے جسے کہا جاتا ہے چلیے ہم اس کے سب سے پہلے ان کے جو لکھنے والے رائٹر ہیں مصنیف ہیں لیکھک ہیں ان سے میں آپ کو روبرو کرواؤں تاکہ جن سے سوالات بنتے ہیں چلیے یہاں پر آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے گا ڈائرکٹلی آپ کو لکھاوہ ملے گا لطف الرحمان ان کے رائٹر کا کیا نام ہے اردو ڈراما نگاری اور آغا حشر کے تو لطف الرحمان ان کا اصل نام اور عدبی دونوں نام لطف الرحمان ہیں آپ سے اگر سوالات پوچھیں گے کہ لطف الرحمان کا اصل نام کیا ہے تو دونوں عدبی اور اصلی یعنی کہ دونوں ہی نام اگر ہم کہیں تو ان کا لطف الرحمان ہی ہے ان کی پیدائش چھپرہ زلا کے بنیار پر قسمہ میں انیس سو اکتالیس اسوی میں ہوئی سوالات یہی سے بنتے ہیں ساتھ یعنی آپ غور سے سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کیجئے لطف الرحمان کا اصل نام لطف الرحمان ہی ہے اور ان کی پیدائش کون سے ڈشٹک یعنی کہ زلا میں ہوئی تھی تو وہ چھپڑا زلا تھا اور قسمہ کا جو نام تھا وہ بنیار پور تھا اگر آپ سے سوالات اس طرح گھوما کے پوچھیں کہ لطف الرحمان کی پیدائش کون سے قسمہ میں ہوئی تھی تو بنیار پور قسمہ میں ہوئی تھی یا پھر دونوں سوالات اگر پوچھیں کہ لطف الرحمان کی پیدائش کس زلا کے کون سے قسمہ میں ہوئی تھی تو چھپڑا زلہ کے بنیارپور قسمہ میں اور کب ہوئی تھی ان کے پیدائش انیس سو اکتالیس اسوی میں ہوئی تھی آپ کوپی میں لکھنے کی کوشش کیجئے گا ان کے والد کا نام مولوی عبدالغفور مرحوم تھا ان کے اگر والد کا ہم بات کریں ان کے ابو کے جان کا ان کا نام کیا تھا تو مولوی عبدالغفور مرحوم اور والدہ کا نام بی بی آمنہ خاتون تھا ان کے جو امی تھی ان کا کیا نام تھا بی بی آمنہ خاتون ان کا آبائی وطن موزہ ریونڈہ زلہ دربنگا اور نانحال بنیارپور تھا اب یہاں پر سمجھنے کی کوشش کیجئے ان کا آبائی وطن کا مطلب سمجھئے اس کا آبائی وطن کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے دادہ اور پردادہ جہاں پر رہا کرتے تھے تو ان کا جو گھر تھا وہ موزہ موزہ جو پڑتا ہوا ریونڈہ پڑتا ہے موزہ جسے کہتے ہیں ہم سمجھتے ہوں گے اور زلہ اگر کی بات کرنے تو وہ دربنگا پڑتا ہے اور نانحال جو ہے ان کا بنیارپور ہے یعنی قصبہ جو ہے بنیارپور چھپڑا زلہ کا یہ ان کا نانحال ہے آگے چلیں گے بنیارپور تھا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی بنیارپور میں ہی ان کی پیدائش ہوئی تھی آگے چلیں ابتدائی تعلیم بنیارپور میں ہوئی ہوئی ابتدائی کا مطلب سمجھئے یعنی کہ شروع کی جو ان کی تعلیم ہوئی تھی وہ بنیارپور یعنی کہ ان کے نانیحال میں ہوئی آپ سے سوالات پوچھیں گے اس ٹیپ سے بھی گھوما کر پوچھ سکتے ہیں کہ لطف الرحمن کی پہنی سوڑی ابتدائی تعلیم یعنی کہ شروع کی تعلیم کہا ہوئی نانیحال میں دادیحال میں چھپڑا میں دربھنگا میں تو آپ کیا ٹک ماریں گے تو نانیحال میں ہوئی اگر بنیارپور رہے گا تو آپ بنیارپور کو ٹک لگا کر آئیں گے آگے چلیے سند شعور کو پہنچے تو چند سال ریونڈا میں بھی رہے یعنی کہ جب ان کی عقل آئی کچھ تو یہ ریونڈا میں بھی رہا لطف الرحمن بچپن سے ہی ذہین تھے اس لئے عالی تعلیم حاصل کیا اور ڈبل ایم اے اور پی اچ ڈی بھی کیا یعنی کہ ان کا ذہن جو تھا بہت تیز ترار تھا اس لئے انہوں نے بہت آگے آگے کے بھی تعلیم حاصل کیا اور ڈبل ایم اے کیا تھا اور پی اچ ڈی بھی کیا تھا یہاں تک کہ ایم اے میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا تھا یہ جب ایم اے کا اقزام دیا پاس کیا تو انہیں گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا تھا یعنی ایوارڈ ملا تھا انہوں نے اپنے تدریسی خدمات کا آغاز بھاگلپور یونیورسیٹی سے کیا اور صدر شعبہ اردو بھاگلپور یونیورسیٹی کے عدہ پر پہنچ کر ملازمت سے سبک دوش ہوئے اب سمجھنے کی کوشش کی دی یہ آغاز کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا یعنی کہ جو پڑھائی لکھائی کا جو شروع کیا یعنی پڑھانا لکھانا جو شروع کیا تو کون سے یونیورسیٹی سے تو وہ بھاگلپور یونیورسیٹی سے شروع کیا اور اسی یونیورسیٹی میں صدر شعبہ اردو یعنی اردو کا جو ہے اردو شعبہ کا یعنی اردو درجہ کا ہے جو ہے بھاگلپوری یونیورسیٹی میں کیا کہتے ہیں پہنچ کر ملازمت بھی کیا صدر کے عوضہ پر اور ملازمت کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے اور ان سے ہی یہ سبک دوشوہ یعنی ریٹار ہوئے لطف الرحمان کو سیاست سے بھی خاص دلچسپی تھی سیاست کا مطلب اپنی بھاسا میں اگر سمجھنے کی کوشش کیجئے نیتا گری سے بھی ان کو بہت زیادہ دلچسپی تھی لگا ہوتا چنانچہ بھاگلپور اسمبلی حلقہ سے ایک بار قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب بھی ہوئے اور راشتریہ جنتادل سرکار کا بینہ درجہ کے وزیر بھی ہوئے یعنی کہ انہوں نے کونسا اسمبلی تو بھاگلپور اسمبلی سے انہوں نے ایک بار کیا کہتے ہیں الیکشن لڑا اور ان کے بعد قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب بھی ہوئے تھے اور راشتریہ جنتادل کونسے پارٹی کے تو راشتریہ جنتادل پارٹی کے امیلے بھی بنے اور ان کو جو وہاں کا بینہ درجہ کے وزیر بھی ہوئے آگے شلیئے آپ کو طالب علمی کی زمانے سے ہی مضامع نویسی اور شائع اور شائعی کے سفطری دلچسپی تھی تنقید، افسانہ نگاری اور شائعی آپ کے مخصوص موضوعات رہیں آپ سے پوچھے جائیں گے کہ لطف الرحمن کے خاص موضوعات کون کون سے رہے ہیں تو تنقید، افسانہ نگاری اور شائعی ان کے خاص موضوعات ہیں آپ کے شائعی کے تین مجموع شائع ہو چکے ہیں آپ کے شائعی یعنی لطف الرحمن کا جو شاعری کا مجموعہ وہ تین شاعری مجموعہ ہے جو کہ شایع یعنی کہ پرکاش میں آیا ہے ان کا نام ہے کتازغ برگ نوہ مجموعہ غزل کا ہے اس کے بعد بوس اے نم یہ بھی مجموعہ غزل کا ہے اور جو ہے ساتھیوں ان کے بعد ہے سنم اے آشنا یہ بھی مجموعہ غزل کا ہے آگے چلیئے ان کے علاوہ تنقید کے موضوع پر ان کی متعدد کتاب منظر عام پر آ چکی ہیں جن میں جدیدیت کی جمالیات نقد نگاہ نصر کی شاعریات راسخ عظیم آبادی تعبیر و تنقید اور شہر و وفا وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں شاعری تخلیق اور دیگر تخلیق عمل آج بھی جاری ہے یعنی کہ لطف الرحمن کا انتقال ابھی تک نہیں ہوا ہے ان کی شاعری ابھی تک جاری ہے اب آگے چلیئے آگے ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو چلیئے ساتھیوں آپ سبھی کو جیسا کہ ہم نے بتا دیا کہ اس کے جو رائٹر ہیں ان کے بارے میں اب چلیئے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اردو ڈراما نگاری اور آگا حشر اب سمجھنے کی بات یہاں سے کوشش کیجئے کہ اردو ڈراما ڈراما کا مطلب آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈراما کسے کہا جاتا ہے ڈراما جسے ہندیم اگر سمجھے تو ناٹک جسے کہا جاتا ہے جیسے آپ دیکھے ہوں گے ایشٹیز سوپر جو وہ ناٹک کے طرح کچھ ناٹک کرتا ہے کھیل کود کرتا ہے اسی کو ڈراما کہا جاتا ہے اسی کو رام رکھ دیا ڈراما جسی ہندیمیں ناٹک کہا جاتا ہے اور یہ آغا حشر جو اساتھیو یہ ڈراما کے اس میں ان کی بارے میں بتایا گیا ہے کہ آغا حشر کس ٹائپ کے ڈراما نگار تھے اور ان کا کیا کارنامہ تھا تو انہی سب کے باتوں میں کیا کہتے ہیں آغا حشر کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا پڑھ کر میں سنانے کی کوشش کروں اور اس چپٹر کو مکمل کروں کہا رہا کہ اس مسلمہ حقیقت کے باوجود کہ آغا حشر کے بغیر اردو ڈرامے کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی یعنی کہ کہا رہا کہ اردو میں جو ڈراما کیا جاتا ہے تو آغا حشر کے بغیر یعنی آغا حشر کے بینا اردو کی تاریخ یعنی اردو کا جو تاریخ ہے اتحاس ہے وہ مکمل یعنی کہ پورا نہیں ہو سکتا آغا حشر کی فن کارانہ شخصیت تیزاد کا شکاری ہے نقادوں کی ایک جماعت ان کو اردو کا سیکس پیئر اور دوسری آمیانہ اور سطحی مذاق کا تخلیق کار بھی سمجھتی ہے اب دیکھیں گے اسے اردو کا شیکس پیئر بھی کہا جاتا ہے شیکس پیئر کا مطلب آپ سمجھنے کی کوشش کی دیئے جیسے دیکھئے اگر کوئی آدمی آگے بڑھتا ہے آلہ درجہ پانے لگتا ہے تو اسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کے پکش میں بہت زیادہ آدمی رہتے ہیں اور ان کے جننے والے بھی بہت رہتے ہیں لیکن جتنے پکش میں رہتے ہیں ان سے کم سنکھیا میں جننے والے لوگ رہتے ہیں اسی لئے اسے شیکس پیئر بھی کہا گیا ہے آگے دیکھیں کہہ رہا ہے کہ استیزاد آرہ کا بنیادی سبب اور تنقیدی کی روایتی تو ساتھیوں میں بتانے کی کوشش کروں اگر ان کا میں پورا سارانس بتاؤں اسے زیادہ نو پڑھ کر مطلب لکھی ہوئی تو بہت ساری باتیں ہیں ان کو تھوڑی سی اور کم باتوں میں اور کم سمیمے اگر سمجھنے کی کوشش کروں تو ان میں ساری چیزیں ڈراما کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ڈراما کی شٹائب سے کیا جاتا ہے ڈراما ہوتا کیا ہے تو آپ کو میں نے ڈراما کے بارے میں سمجھا دیا کہ ڈراما وہی ہوتا ہے کہ جو لوگ چار پانچ لوگ مل کر اسٹریس پر ناٹک کے طور پر وہ ڈراما کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے اوپر لبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے کے زمانے میں ڈراما ہوا کرتا تھا لیکن ابھی کے زمانے میں جو ڈراما اس ٹائب سے ختم ہو گیا ہے یعنی کہ اب ملتا ہی نہیں ہے ڈراما کیونکہ لوگ اب اتنے ٹی وی میں موائل میں مصروف ہو گئے ہیں کہ ایک کلک میں ایک سرچ میں وہ نکال لیتے ہیں اور فلمی دنیا میں نکل گئے ہیں تو اب تو ڈراما لوگ بہت کم آدمی دیکھتے ہیں اور ڈراما بھی بہت کم ہوتا ہے تو یہی ان کی شارانسہ اور اس میں یہی چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے تو تھوڑا سا ان کو میں پڑھ کر یہ سمجھاؤں دیکھئے یہ لطف الرحمان کا جو اپنے تنقیدی مضمون جو ہے ان کا تنقیدی مضمون ہے اردو ڈراما نگاری اور آغا حشر اس پر جو اظہار خیال کرتے ہوئے اس بات کے طرف واضح اشارے کیے ہیں کہ اب تک ان کو اردو کا شیخ سپیر اور دوسری طرف آمیانہ اور سطحی مذاق کا تخلیق کار بھی سمجھا جاتا رہا ان تمام باتوں کے پیش نظر بہرحال ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا یعنی کہ آغا حشر جو ہے کہہ رہا ہے کہ ان کو اردو کا شیخ سپیر کہا گیا لیکن ان کے ساتھ جو ہے انصاف کا فیصلہ نہیں ہوا ڈراما لکھنے والے اور انہیں منظر عام میں مقبول بنانے کی تمام کوششوں میں ایک طرف انہوں نے اپنی اجلت دکھائی کہ وہ ایک خاص سطح کے فنکار بن کر رہ گئے یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس ٹائپ سے ڈراما لکھے اس ٹائپ سے ڈراما کو نچوڑ کر تخلیق کر کے لکھ پڑ سمجھ کر کے انہوں نے فنکار بنایا اور صرف وہ بن کر ہی رہ گیا لیکن دراصل یہ ہوتا ہے کہ سینیما ہو یہ ڈراما اور افسانہ وہ زمانے کا آقاس ہوتا ہے جس میں وہ لکھا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں زمانی اور مکانی حدود سے آگے بھی بہت سارے نکاح چھپے ہوتے ہیں آگا حشر کے سامنے سنسکریت ڈراما کی طویل روایت رہی ہے یعنی کہ آگا حشر کے اگر بات کر رہے ہم تو سنسکریت میں بھی انہوں نے ڈراما کیا طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبا بہت ادھیک رہا ہے آگے کرنا مگر اس سے لوگوں نے خاص طور پر مگر اس سے لوگوں نے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا یعنی کہ پھر بھی لوگ جو ہے ان سے فائدہ نہیں اٹھا پایا یہاں ان کے یہاں واحد مقصد تزنن تباہ اور ذوق عدب کی تسکین ہی تھا اسی وجہ سے اس میں فامور لا فلموں کی طرح دلچسپی کے آناسر پر خاص تودہ دی جاتی رہی تو جیہاں ساتھیوں اس ٹائپ سے کر کے آپ سبی کا جو یہ لطف الرحمان کا چپٹر تھا آگا حشر اور ڈراما نگاری اور اردو ڈراما نگاری اور آگا حشر یہ مکمل ہوا دیکھیں گے ساتھیوں اس سے بہت کم سوالات آتے ہیں انہیں آپ سمجھنے کی اگر کوشش کرتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہ بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ جو لطف الرحمان ان کے رائٹر ہیں ان سے ہنڈرئیٹ پرتیشت سوالات بنتے ہیں ان کو آپ لکھنے کی اور سمجھنے کی ضرور کوشش کیجئے گا جیہاں ساتھیوں پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چپٹر کے ساتھ تب تک آپ ہمیں ویدادش یا اور کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی